ناظرین اکرامہ آج پہلے سب سے تو وہی دعا کہ حضور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری ہمیں اللہ کریم عطا فرمائے اس لیے کہ یہ جوہرِ ایمان ہے اور اسی سے ہم بچ سکتے ہیں اسی سے یہ ملک بچ سکتا ہے اسی سے یہ معاشرہ بچ سکتا ہے دوسری بات جو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے کل ایک صبائی وزیر نے جو کچھ باتیں ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کے بارے میں کہیں اور ان کو سیٹیفکیٹ اسلام کے تقسیم کر دیئے یہ آئین سے بھی بغاوت ہے قانون سے بھی بغاوت ہے اور اسلامی تعلیمات سے سرہ ساری نلاف اور بغاوت ہے تو اس طرح کی باتیں قومت کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے پہلے ہی ختم نبوت کے وہ جو الیکشن کے قوانین تھے ان میں تبدیلی کر کے جتنی حضیمت اٹھانی پڑی ہے تو اس خیال اس کا خیال کرنا چاہیے یہ شرم کی بات ہے جو کچھ کل ہوا ہے میرا دل بڑا اس پہ دکھ رہا ہے اس پہ فوری طور پہ حکومت وقت کو وزیر آزم کو صدر کو ایکشن لینا چاہیے وزیر آلہ کو معلوم ہے پتہ نہیں انہوں نے یہ سنا ہے کہ نہیں سنا جو کچھ بھرا پڑا ہے اخبارات میں اب بعد میں خیال آرہا ہے پابندیاں لگا رہے ہیں کہجی اس پہ پابندی لگا دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا جہاں معاملہ آئے گا اس امت کے جو غیرت مند فرزند ہیں وہ کوئی پابندی قبول نہیں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہماری جان مال اولاد سب کچھ قربان ہے اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے اگر تم کو اپنے جان مال اولاد ماں باپ بین بائی مال تجارت گھر باغات اگر وہ عزیز ہیں تو تم فارغ ہو تمہارا پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرو دوسری بات مجھے بہت دکھ ہے کل میں حضرت داتا گنج بسلام طلع علیہ کے مزار پاک پہ فاتحہ کے لیے گیا تھا وہاں جب گیا تو پتہ چلا جی دس روپے فی جوتا فی آدمی جو ہے وہ دے گا تو میں نے کہا اگر ایک غریب آدمی پانچ نمازیں پڑھنے آئے داتا صاحب تو پچاس روپے پانچ نمازوں کے اور اگر وہ تحجد کی توفیق اس کو ہے تو ساٹھ روپے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ پابندی لگا دی جائے کہ نمازوں پر ٹیکس لگ گیا ہے داتا صاحب نماز پڑھنے کا ٹیکس ساٹھ روپے پر پرسن ہے تو ہم کچھ دوست زیادہ تھے تو کل سو روپے ہم نے ادا کر دیا ہمیں تو اللہ نے تحفیق دی ہوئی ہے کیا یہ حکومت جو اللہ تلالوں پر اور یہ ٹھیلوں میلوں پر جو کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے یہ جو پیچھے انہوں نے وہ کیا تھا جشن پنجاب کا اربوں روپے ہے اس پہ ابھی تاب نیب میں وہ کیس منسٹروں کے خلاف چل رہا ہے وہ داتا صاحب سے کروڑوں روپے کما کے وہاں جیوتے نہیں مفت چار بندے رکھے جا سکتے جو اس کی حفاظت کا سے وہاں کھڑے ہوں یہ بہت دکھی بات ہے کوشش کریں ایک نوٹیفکیشن جاری کریں کہ مزارات پہ نماز کی پابندی ہے وہاں کوئی آدمی نماز پڑھنے یا مزارات پہ حاضری پہ نہیں جائے گا یہ بھی اسلام کے خلاف ایک میں سازج سمجھتا ہوں اور اس پہ وزیر اللہ کو چاہیے نوٹس لیں اللہ کے عذاب سے بچیں جس آدمی کے بعد پیسے نہیں ہوں گے وہ داتا صاحب جا کے کیسے نماز اس مسجد میں پڑھے گا اور جب وہ نماز نہیں پڑھے گا اس کا عذاب کس پہ آئے گا پہلے ہی آپ دیکھیں کہ کیا میں نے کہا دیا ہوا ہے آپ کو ابابیل آ چکے ہیں آنکھیں کھولیں ہوئے سنبھالیں اس ملک کو بچائیں اللہ کے واسطے یہ ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے ملا تھا اس ملک میں داتا گنج بخش مہین الدین چشتی اجمیری کی تعلیمات بابا فریزن گنج شکر کی تعلیمات میاں محمد بخش سلطان باو کی تعلیمات سے میاں امیر کی تعلیمات سے یہ اسلام پھیلا ہے یہ ملک ان کا صدقہ ہے خدا کے لیے لوگوں کو ان بزرگوں سے دور نہ کریں پہلے ہی دہشتگرد لوگ بنتے جا رہے ہیں بچائیں اس سو امن محبت کا پیغام صوفیاء کے آنسے ملتا ہے داتا صاحب جائیں گے تو پر امن رہیں گے محبت والے ہو جائیں گے اہل محبت ہو جائیں گے امن والے چین والے سکون والے ہو جائیں گے اور نعرہ میرے ساتھ لگا دیجئے وقت چونکہ پروگرام کا ختم ہو گیا پاکستان کے اندرونی دشمن اور بیرونی بڑے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف یہاں بھی بیان دیتے ہیں باہر جا کے بھی نعرہ زوردار لگائیے میرے مہمان لگائیں گے میرے سارے سامین ناظرین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ